بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا بلاخر پارلیمنٹ ڈیزول ہو گئی اور اگلے الیکشن کے لیے تیاری شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ بن گیا جو کہ سپریم کورٹ میں موجود ہے آج جب یہ صورتحال ہے تو ایک طرف تو قانون اپنا رستہ لے گا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عوام نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس موشن کا چلا مسئلہ عوام کے اندر سخت پریشانی کا عالم تھا میں نے مختلف جگہوں پہ جہاں بھی بات ہوئی لوگوں کو انتہائی غمزدہ اور پریشان دیکھا لوگوں کے مختلف قسم کے شکوک و شبات تھے ایک تو یہ کہ ہمارے لیڈر عملان خان جو کہ عوام چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کام کریں کہیں ان کا پلیٹیکل کیریئر تو نہیں ختم ہو جائے گا دوسری طرف خدشہ کہ یہ سارے سالوں کی تین چار سال جو کچھ بھی یہاں محنت ہوئی وہ ضائع چلے جائے گی اگر ملک تبارہ انہی لوگوں کے ہاتھ آ جائے جنہوں نے پہلے اس کو اس سال تک پہنچایا ہے یہ بہت بڑا خدشہ اور بہت بڑا فکر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں بہتری کہاں ہے یہ تو سب حالات خود بخود پیدا ہوتے گئے اور جیسے مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یقین ہے کہ رب العالمین کے تمام کاموں میں حکمت ہوتی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کسی مشکل دور سے کیوں گزرتے ہیں وہ بہت بہتر جانتا ہے کہ ہم کہاں کتاہی کر چکے ہیں اور رب العالمین لازمان ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو آپ کے لئے کئی اور کھول دیتا ہے لیکن چونکہ ہم انسان کی حیثیت سے پوری چیزوں کو سب کا ہاتھا نہیں کر سکتے اور ہمیں تو وہی پتہ چلتا ہے جو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے جو نظر آتا ہے لہٰذا ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں رب العالمین کی حکمت میں اس کے کیاوے کاموں میں اچھائی ڈھونڈنی چاہیے اس سارے کھیل میں جو یہاں ہوا ابھی میں اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس میں اچھائی کیا ہے یہ میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک کلپ میرے نظر سے گزرا جہاں چودری غلام سرور جو کہ پنجاب کے گورنر تھے ان کو جب ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کیا پریس کانفرنس ضروری تھی پارٹی نے ہٹایا ایک انڈوجل کو دکھوا ہوگا تکلیف پہنچی لیکن اگر اس کو پارٹی کا نصولین پارٹی کی لیڈرشپ اگر اس کو عزیز ہے تو وہ اپنی ذات کے بارے میں تفصیلات دینے کے لیے باہر کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اپنا کیریئر جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہی وابستہ تھا لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے رقیق الزام آیت کیے اپنی پارٹی کے اوپر بھی اور عملان خان کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ مجھ سے بار بار غیر آئینی کام کروانے کے لیے کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں برداشت کرتا رہا بزدار یہاں پہ کرپشن کر رہا تھا یہ آپ نے برداشت کی تو ذہنی طور پہ آپ بھی شریک رہے بارال انہوں نے الزام تراشیہ کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے کھیل میں سب سے اچھی بات سب سے بڑی بات وہ یہ ہے اور حکمت رب العالمین کی میں سمجھتا ہوں جو اس نے مربانی کی ہے وہ یہ ہے کہ عملان خان نے ایک پارٹی بنائی اور پارٹی میں جو جو لوگ آتے گئے وہ ان کو جمع کرتے گئے اگر سب اچھا رہتا تو ان سب کے چہرے بھی چھپے رہتے لیکن جیسے ہی پارٹی پہ مشکل وقت آیا یا اگر کسی نے جو مانگا اس کو نہیں ملا یا جس میں بھی کوئی اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے اور وہ کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو اس کا اصل چیرہ بے نقاب ہو گیا اس میں علیم خان دیکھ لیجئے اس میں جانگیر ترین دیکھ لیں اس میں ان کے ساتھ ملے ہوئے راجہ ریاض اور وہ نور عالم اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں یہ ہوتا ہے پارٹی کی صفائی کا ایک عمل جو شاید خود عمران خان کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ وہ ان لوگوں کو پہچان سکتا اگر ان سب کی خواہشیں کسی نہ کسی طرح پوری ہوتی رہتیں جانگیر ترین یہ الزام لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بیوی پہ میرے اوپر سب پہ اوپر ہمارے پرچا کیا گیا اس کو یہ خیال نہیں آتا اس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ عمران خان کا ٹرسٹڈ آدمی تھا اس کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا کیا اس کو زیب دیتا تھا کہ جس پارٹی لیڈر کا سارا منشور سارا زور صرف اس بات پہ ہے کہ اس نے کرپشن کے خلاف جنگ لڑنی ہے اسی کی آنکھوں کے نیچے اسی کی ناک کے نیچے اتنا بڑا چینی کا سکینڈل ہو اور اس کا اپنا ہی رائٹ ہینڈ آدمی اس میں اس طرح ملوث ہو اس کا تو کام تھا کہ وہ آ کے خان کو پہلے بتاتا علیم خان پارٹی کا سب سے امیر آدمی جس کے اوپر مقدمے جس کے اوپر بہت سارا کچھ ہے کہ وہ زمینوں پر قبضے کرتے رہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ یہاں یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں اس ملک میں اور ہوگی تو نہیں وہ چھوٹ جائے گا لیکن کوشش تو کی گئی کہ اس کا بھی کیس نیب میں تھا ہو سکتا ہے نیب میں پیشہ سے کھلا کے معاملہ رفع دفع ہو گیا ہو لیکن اس کو بھی رنج جائے کے مجھے کیوں ادھر پہنچایا گیا اگر آپ نے تحریک انصاف تحریک انصاف جوائن کر لی ہے اور اس پارٹی کو جوائن کیا جس کا کہ موٹو یہی تھا جس کا سب سے پہلا نعرہ یہی تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے تو وہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد آپ کا خیال تھا کہ آپ نے جو کرپشن کی کر لی یا کرتے جائیں گے اس پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور پارٹی برداشت کرتی رہے گی خان کے اوپر بہت بڑا الزام یہ تھا کہ اگر تو اکاؤنٹی بلیٹی اکروس دا بورڈ ہو یعنی سب کے خلاف ہو جس میں ان کی پارٹی کے لوگ بھی اور دوسرے بھی اپوزیشن کے اگر سب کے خلاف اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی تو بڑا اچھا ہے لیکن اگر سب کے خلاف نہیں ہوتی تو پھر خالی اپوزیشن کیوں اور میں سمجھتا ہوں کہ خان کا یہ پلس پوائنٹ تھا کہ اس نے اپنے قریب ترین ساتھیوں کو بھی ایکسپوز کیا یا ان کو نیب میں جانے دیا کہ اپنے صفائی وہاں پیش کریں اگر چھوٹتے ہیں نیب سے چھوٹے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ ایک طرف تو پارٹی منشور سے وفاداری نہیں کی دوسری طرف ناراض کہ جی ہمارے پر مقدمہ بنائیں کیوں ہم یوں رکھتا ہے کہ انہوں نے پارٹی جوائن اسی کام کے لیے کی تھی کہ جو کرتوتیں ہیں ان پہ کوئی ہم سے پوچھے نہ یہ چودری سرور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ گورنر پی ایم ایل ایم کے دور میں بنے پھر انہوں نے ہٹایا تو ادھر پھٹ پڑے تحریک انصاب میں آگے اب تحریک انصاب نے ہٹایا تو ان پہ چڑھائی کر دی چڑھ دوڑے جہاں جہاں کہیں کسی کو اپنا حصہ نہیں ملا اس نے واویلا مچایا اور واویلا وچانے میں پارٹی کی تضلیل کی الزامات آئیت کیے بعض چیزیں جو پارٹی کے اندر ڈسکس ہوئیں ان کو بازار میں لے کے آئے یہ وہ اللہ کی حکمت ہے جو چہرے بے نکاب ہوئے ہونا یہ چاہیے کہ اب عمران خان اپنی پارٹی کو نیسرے سے ترتیب دیں اقتدار میں آنا نہ آنا یہ اتنے معنی نہیں رکھتا لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ گندے لوگ ایسے لوگ جن کو قائد عظم کھوٹے سکھے کہا کرتے تھے ان کو اگر لے کے چلیں گے تو وہ آپ کے لئے بدنامی کا باعث بنیں گے ایک وقار عزت احترام یہ قائم رہنا چاہیے اور اخلاقیات اور اصول یہ زندہ رہنا چاہیے لیکن اگر آپ مطلبیوں کا ٹولہ لے کے ساتھ چلیں گے تو نہ اخلاقیات ہوں گی نہ اصول ہوں گے جو آپ کے لئے انتہائی ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس پورے تلخ تجربے سے عمران خان سبق سیکھیں گے اور ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا جو آج پاکستان میں اس کی کامیابی کے لئے دعا کر رہے ہیں اور انہی لوگوں کی رسوائی کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہیں یہ موقع ہے جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا اور پارٹی کو انتہائی مضبوط لائنوں پر استوار کر کے نئے الیکشن کی طرح بڑھا جائے گا آج کے لئے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی